پیارے آڈینس اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے شوق کے لیے مچھلیاں بھی پالتے ہیں جانوریں بھی پالتے ہیں اور پرندے بھی پالتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے ان کی خوراک اور صحت کے بارے میں ابھی میں آپ کو دو ننی مننی کہانیاں سناتا ہوں ایک فش کی اور دوسری لومڑی کی پہلے آپ فش کی اور گڑیا کی کہانی سن لیں ایک تھی گڑیا اس کے پاس ایک بہت بڑی فش تھی وہ اس کو روز کھانا کھلاتی تھی ایک دن کے آواں گڑیا سکول گئی اور اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی وہ کھیلتے کھیلتے اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا جب اس نے گھڑی دیکھی تو اس کو بہت دیر ہو چکی تھی وہ جلدی سے گھبراتی گھر آئی آ کے دیکھا تو فش اس سے ناراض تھی بڑی پریشان ہوئی اس نے جلدی سے فش کو کھانا کھلایا فش نے کھانا کھایا فش کی اور گڑیا کی دوستی ہو گئی اور کہانی ختم ہو گئی تو یہ چھوٹی سی کہانی احساس سے ذمہ داری کی تھی اب میں آپ کو دوسری لومڑی کی کہانی سناتا ہوں انگور کھٹے ہیں گریپس آر ساور ایک دفعہ لومڑی جو ہے فوکس اپنی دوستوں میں بیٹھی تھی باگ کے کنارے پہ تو ایک دم اس کو خیال آتا ہے کہ اس نے جو انگور دیکھے وہ بالکل ریڈی ہیں درخت پہ تو وہ اپنی دوستوں کے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہے اور تھوڑی دیر میں میں انگور لے کر آؤں گی یہ بات کہہ کہ لومڑی باگ کے دوسرے کنارے کی طرف جاتی ہے اور اس درخت کے پاس جس پہ انگور ریڈی ہوتے ہیں لدے ہوتے ہیں ان کے گچھے لٹکے ہوتے ہیں لومڑی چھلانگیں مارتی ہے جمپ لگاتی ہے مگر وہ شاخے اوپر ہوتی ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتی آخر تھک ہا جاتی ہے ناکام ہو جاتی ہے تو پھر وہ پریشان ہو کر واپس آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوا کہ اس کی دوستوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تم تو انگور لینے گئی تھی تو وہ کہتی ہے اوہاں میں نے انگور تو چکھے اتار کے تو انگور کھٹے تھے تو اس کی دوستیں سمجھ گئی کہ یہ کوئی گڑڑ ہے خیر اس نے یہ بات تو چھپا لی تو الزام اپنی ناکامی کا نہیں انگوروں پہ لگا دیا کہ انگور کھٹے ہیں تو یہ تھی دو چھوٹی ننی منی کہانیاں جو اکثر بچوں کو سنانے میں بتانے میں مزہ آتا ہے مگر ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی نبھانی پڑتی ہے سچائی کے ساتھ اپنا خیار رکھیں خوش خوش رہے پھر ملاقات ہوگی ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیں بائی بائی موسیقی